قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریئٹ کی قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے موڈرن پروگریسیو فورڈ لکنگ آدمی تھے اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھئے پاکستان کی تحریک مولانا مول کلام ازاد یا مولانا مودودی چلاتے اسلام علیکم قائد اعظم محمد علی جنہ کا دن گزر گیا 25 دیسمبر 2021 اور اس سال بھی ہر سال کی طرح یہ کانٹروورسی اپنے اروج پر رہی کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے لیکن اس سال سب سے زیادہ کریڈٹ جو کانٹروورسی کرنے کا جاتا ہے وہ فواد چودری صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک مذہبی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے سب سے پہلے تو یہ کنفیوین بلکل دور کر لی جئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ یہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو ایک مذہبی ملک نہیں بنانا چاہتے اور یہ بات اس ریفرنس کے اندر ہے کہ مذہبی ملک وہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی خاص مذہب کسی خاص سیٹ کے لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ان کا ریلیجن بائی فورس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور پوری سٹیٹ کو وہی ماننا پڑتا ہے لیکن جب یہ بات فواد چودری صاحب کر رہے تھے تو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بیسیکلی قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس کو ایک نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریئٹ کی جو کہ بات بالکل غلط ہے نیشن سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک خاص زبان بولنے والے لوگ خاص طریقے سے رہنے والے لوگ وہ اپنے لئے ایک ملک بناتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان جس مقصد کے لئے اٹھائی گئی اور پاکستان جب بنا تو اس میں بنگالی بولنے والے بھی تھے اردو بولنے والے بھی پنجابی بولنے والے بھی سندھی سب لوگ موجود تھے لیکن ان کا ایک کومن فیکٹر کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک مسلم سٹیٹ ایک اسلامیک سٹیٹ بنانا چاہتے تھے اور پوری تحریک پاکستان کا جو سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اپنے آرگیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے فواد چودری صاحب نے دوسری بات یہ کی قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے موڈرن پروگریسیو فورڈ لکنگ آدمی تھے کہ قائد اعظم کا لائف سٹائل بہتی موڈرن بہتی پروگریسیو بہتی فورڈ لکنگ تھا اور وہ کیسے چاہ سکتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامیک سٹیٹ بنے یا مذہبی سٹیٹ بنے ان کے نزدیک بلکہ وہ تو ایک دوسری طرح کا سٹیٹ بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہی بات کی تو فواد چودری صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا اٹائر کیسا تھا تو کم از کم ان کے فرمودات یا ان کے سٹیٹمنٹس یا ان کی تقریر ضرور پڑھ لیں قائد اعظم نے اپنی پوری تحریک پاکستان کے اندر کسی ایک دفعہ بھی سیکلور کا لفظ نہیں بولا لادین کا لفظ نہیں بولا بلکہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ یہ بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بن رہا ہے اور یہاں پہ اسلامی کلاوز امپلیمنٹ ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر اس چیز کو مان بھی لیا جائے تو آج جو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں ان کا اٹائر بھی کوئی اسلامی نہیں ہے ان کا بھی بہت زیادہ لبرل بہت زیادہ موڈرن بہت زیادہ پروگریسیف اور آپ کے نزدیک فورڈ لکنگ ہے لیکن وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں اور ان کی بات کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور انہی معنیوں میں ہم قائدیعظم کے اوپر بھی ایک منافقت کا سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جمع تو لوگوں کو اس لیے کیا کہ ایک اسلامی سٹیٹ بنے لیکن ان کا اپنا لائف سٹیل یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک اسلامی سٹیٹ نہیں بنانا چاہ رہے لیکن یہ قائدیعظم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کے ساری تحریک کو سارے فرمودات کو سارے سٹیٹمنٹس کو ایک طرف رکھے ہم ان کے لائف سٹیل کے پر بات کریں پھر فوال چودری صاحب نے اپنے موقف کو مزید سیکیور کرنے کے لئے مزید اس کو سٹیمپ لگانے کے لئے کہ ٹھیک ہے بولا کہ قائدیعظم کی تین سپیچز بڑی ایک لیر ہیں کہ وہ پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے تھے وہ کوئی مذہبی ملک نہیں دیکھنا چاہتے تھے گیار آگست کی سپیچ کورٹ کی گیار آگست کی تقریر پر بات کر لیتے ہیں قائدیعظم نے یہ بات کی مطلب کہ کسی کا بھی مذہب کسی کا بھی عقیدہ ریاست اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی اور ریاست کے اندر سب کو آزادی ہوگی فوال چودری صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سیکلر مائنڈ سیٹ نہیں تھا یا قائدیعظم نے کوئی اپنی طرف سے ڈاپ نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ 1943 میں بھی یہ بتایا کہ جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں یا جو پاکستان میں ایسی آزادی ہوگی یہ میری کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اسلامی حکومت یہ کرتی ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اپنے عقیدے کے مطابق اپنے ریلیجن کے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک عام فری ہینڈ دے اور سٹیٹ اس کے اوپر نہیں کرے گا اس میں یہ بات کہاں سے آگئی کہ قائدیعظم ایک اسلامی مملکت نہیں چاہتے تھے بلکہ بڑی کلیر بات ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت بنے گی وہ سب کو آزادی دے گی کہ وہ کسی طرح بھی رہ سکتے ہیں اور عقلیتوں کے تحفظ کے اوپر تو اسلام نہیں بات کی فرسٹ فیبری 1943 کو بومبی کے اندر جو سپیچ کی اس میں قائدیعظم نے بلکل واضح کر دیا اور اگر اس کو گیار آگست کی تقریر کے ساتھ ملا کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل کلیر سٹانس ملے گا کہ قائدیعظم کیا کہنا چاہتے تھے قائدیعظم نے کہا کہ ہم پاکستان میں عقلیتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے جس طرح کا سلوک ایک محذب قوم کا شیوہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بہتر کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ عقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ یہ چیز بتاتی ہے کہ قائدیعظم بلکل فوکس تھے ان کا نظریہ بلکل کلیر تھا نہ کہ کنفیوز جس طرح آج کل کے لبرلز اور آج کل کے یہ سارے لوگ جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس بات کے کہنے سے یہ مطلب ہے اور اس بات کے کہنے سے یہ مطلب ہے قائدیعظم وز ویری کلیر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے جا رہے تھے جو کہ ان کی تقریروں میں بلکل بھرا پڑا ہے اس کے بعد فواد چودری صاحب نے تذکرہ کیا کہ اگر ایک مذہبی حکومت بننے جا رہی ہوتی یا مذہبی ملک بننے جا رہا ہوتا تو اس کی لیڈرشپ تو ابو کلام آزاد اور مولانا مودودی کرتے حالانکہ وہ تو لیڈرشپ کر ہی نہیں رہے تھے اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھئے پاکستان کی تحریک مولانا ابو کلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے تو فواد چودری صاحب تھوڑا سا اپنا مطالعہ بڑھائیے کیونکہ آپ جیسے لوگ اور جو لبرل مائنشٹ والے لوگ ہیں وہ سب مذہبی فیکٹر کو مذہبی قیادت کو ایک ہی صف کے اندر کھڑا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو پاکستان کی مخالفت کی انہوں نے تو نعوذب اللہ قائد اعظم کو کافر اعظم کا چاہے وہ کسی ایک بندے نے کہا جس بندے نے بے کہا لیکن تھوپ دیتے ہیں وہ پورے مذہبی گروہوں کے اوپر یہ مذہبی علماء کرام کے اوپر آپ کی بات سا مطلب یہ تھا کہ ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی نے لیڈرشپ نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہبی ملک نہیں چاہتے تھے حالانکہ یہ بلکل غلط ہے ابوالکلام آزاد کا ایک بلکل ڈیفرنٹ نظریہ تھا اور مولانا مودودی کا بلکل ایک ڈیفرنٹ نظریہ تھا مولانا مودودی کے لٹریچر کو مسلم لیگ نے اپنے نیریٹیف بلڈنگ کے لئے چھپوا کر تقسیم کیا ان کی دو بڑی مشہور کتابیں جو ان کی رائٹنگز ہیں اس کو چھپا چھپا کے پورے ہندوستان کے اندر مسلم لیگ نے پھیلایا اور مسلم لیگ نے آن ریکارڈ شکریہ ادا کیا کہ نیریٹیف بلڈنگ کے اندر مولانا مودودی کی یہ دو تحریریں ان کو بہت کام آئی ہیں ان میں سے ایک تحریر تھی مسئلہ قومیت اور دوسری تھی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش یہ پورے ہندوستان کے اندر مسلم لیگ نے پروپیگیٹ کی جس سے نیریٹیف بلڈنگ ہوئی پاکستان کی آزادی کی تحریک کی علامہ اقبال نے شیر و شائری کی دنیا کے اندر اور نیریٹیف بلڈنگ میں مسلم لیگ کو سپورٹ کیا وہیں مولانا مودودی نے نصر کی دنیا میں رائٹنگز کی دنیا میں مسلم لیگ کے نیریٹیف کو پورے ہندوستان میں پھیلایا اور دوبارہ ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو فواد چودری صاحب اور دیگر لوگ کہ علامہ اقبال کے ہی کہنے پہ مولانا مودودی پتھان کورٹ کے اندر دار السلام قائم کرتے ہیں اور وہاں کے اوپر آکے اپنا فکری اور علمی کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور آرگیمنٹ مولانا مودودی کے حوالے سے اگر وہ اس نیریٹیف کو نہیں بلڈ کرتے یا ان کا نیریٹیف قائد عظم کے نیریٹیف سے فرق ہوتا اور قائد عظم کچھ اور چاہتے اور مولانا مودودی کچھ اور چاہتے تو پاکستان بننے کے بعد بہت تھوڑے عرصے جو قائد عظم اس دنیا کے اندر رہے تو ریڈیو پاکستان کے اندر قائد عظم کی ہدایت پر ان کی ریکویسٹ پر مولانا مودودی نے تقاریر کی اور یہ تقاریر بہت بیسک چیزوں کے پر نہیں ہوئی کہ نماز روزہ حد زکاة بتا دیا جائے بلکہ ریڈیو پاکستان کے پر قائد عظم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہوگا اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہوگا اسلام کا روحانی نظام کیا ہوگا کئی تقریریں مولانا مودودی کی ریڈیو پاکستان کے ریکوارڈ کے اندر موجود ہیں فواد چودری صاحب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا نیریٹیف اور قائد عظم کا نیریٹیف الگ ہے تو آپ غلطی کے اوپر ہیں کیونکہ قائد عظم اپنی زندگی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں اور مولانا مودودی اس نیریٹیف کو پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی پھیلا رہے ہیں اور یہ نیریٹیف ہے اسلامی حکومت کا ایک اور چیز جو آپ نے پورے مذہبی طبقے مولانا ابوالکلام اور سید ابوالالہ مودودی کو ملا کے بالکل ایک لائن کے اندر کھڑا کر دی اور آپ نے کہا کہ وہ تو اس چیز کے قائل تھے ہی نہیں کہ ریاست کے اندر مذہب ہونی چاہیے ان لوگوں نے پاکستان کی تحریکی قیادت نہیں کی کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ آپ نے کہاں سے بات لی مولانا مودودی کا تو پورا لٹریچر اس کے اوپر ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے ریاست کے اصول کیا ہوتے ہیں اور اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا متعلق زیادہ اور پھر سٹیٹمنٹس ایک اور چیز فواد چودری صاحب نے کی کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے اور وہاں وہ تحفظ میں نہیں تھے اس لیے ایک الگ ملکی ضرورت تھی ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکسریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکیں فواد چودری صاحب محض یہ مقصد نہیں تھا بلکہ قائد اعظم نے بڑی کلیر لی کہا کہ ہم پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں بتائے کہ اسلامیک سٹیٹ کیا ہوتی ہے قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس آئین کی کیا ضرورت ہمیں کیا پرابلم ہمارے پاس تو تیرہ سو سال پہلے ایک پورا آئین موجود ہے قرآن کی صورت میں اور سیرت نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر اور ان سارے سٹیٹمنٹس کو آپ کہاں رکھتے ہیں اور کیسے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم تو بڑا ایک پروگریسف ایک موڈرن ایک لبرل قسم کا پاکستان چاہتے تھے بلکل غلط بات ہے ایک اور بات آپ نے یہ کہی کہ پاکستان بڑی سٹریڈیجک پوزیشن کے اندر ہے ایک طرف طالبان ہیں اور افغانستان ہے جو کہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے اور دوسری طرف نرندر موڈی ہے اور انڈیا اور ایک دوسری ایکسٹریم ہے آپ دیکھئے دو ایکسٹریمیسٹ ریجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابری ہیں ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آگئے ہیں اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے آپ نے طالبان کی مثال دی کہ وہاں پہ تو وہ سکولوں میں نہیں جانے دے رہے اور وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں جس طرح سے آپ کہیں کہ یہ عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتیں سکول نہیں جا سکتیں کالیج نہیں جا سکتیں اس قسم کی جو ایک ریٹرگرسیو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور اگر ایسی بات ہے بھی تو پاکستان اور آپ کی گرمنٹ کیوں طالبان کی گرمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ تو اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں اور ہونا بھی چاہیے دوسری طرف جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور بہت سارے لبرل لوگ اس چیز کو پروپگیٹ کرتے ہیں کہ بلکل سیکولر ریاست ہونی چاہیے ذرا ان ریاستوں کی طرف دیکھیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں یورپین ریاست ہیں لیکن وہاں کے اوپر تو سکارف کے اوپر پابندی ہے لیکن اسلامی حکومت اگر ہوگی تو اسلامی حکومت کے اندر کسی کو بھی اپنے مذہبی شاعر کو اپنانے کی مسجدوں میں جانے کی مندروں میں جانے کی چرچ میں جانے کی گرجہ گھر کے اندر جانے کی یا اپنے سر کے اوپر کچھ لگانے کی اور نہ لگانے کی یا ننز کو یہ کہنے کی کہ آپ ایسا ٹائر نہیں پہنتے بلکل نہیں ہوگا سیکولر ریاستیں اس وقت وہ وہ چیزیں کر رہی ہیں جو کہ آپ ریلیجس مائنڈ شٹ کے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ آگئے تو بس پھر تو کوئی جی نہیں سکے گا اور سب کو ان کے نظریے کے حساب سے جینا ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے قائدی عظم کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں اور ایک اور ویڈیو کے اندر میں نے اس کو کمپائل کیا ہے اگر وہ سٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے سننی ہو تو اس ویڈیو کے پر کلک بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک آر سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے مزید ویڈیو کے آخر میں یہاں پر بھی بتاؤں گا ایک اور چیز جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اور لبرلز یہ بات بہت پروپگیٹ کرتے ہیں کہ شریعہ لوز نہیں ہونا چاہیے یہ بہت مذہبی تو طرح قائدی عظم کا ہی نیریٹیف سن لیجئے گیار آگست کی تقریر کے بعد آپ اور آپ جیسے لوگوں نے یہ بات پروپگیٹ کرنا شروع کر دی تھی کہ قائدی عظم تو ایک سیکولر ریاست چاہتے ہیں وہ تو ایک اسلامی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتے تو قائد عظم نے وہاں ہی پر یہ بتا دیا تھا اور نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر اپنی تقریر کے اندر کیا کا ذرا وہ بھی سن لیں قائد عظم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے عظائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپگینڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی ہماری زندگی پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح تیرہ سو سال پہلے ہوتا تھا فواد چودری صاحب قائد عظم اسلامی حکومت چاہتے تھے اس کو بار بار سن لیں سمجھ لیں اور یہی پروپگیٹ کریں کیونکہ قائد عظم بہت کلیر تھے اپنے سٹانس کے اندر یہ آپ لوگ ہیں جو کنفیوشن کر رہے ہیں اور بات کو بھی مذہبی نہیں چاہتے تھے اور یوں نہیں چاہتے تھے اس کو اتنا گڑ مٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عظم تو بلکل ایک سیکلر ریاست چاہتے تھے ویڈیو کے اند پر قائد عظم کی ایک بلکل آخری زمانے کی ان کی رہلت سے کچھ عرصہ پہلے کی تقریر جو کہ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کی وہ بھی سن لیں تاکہ بلکل کلیر ہو جائیں کہ قائد عظم کیسا پاکستان چاہتے تھے قائد عظم یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دنیا دیکھ لی اللہ تعالی نے عزت دولت شہرت بھی بے حساب دی اب میری زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ مسلمانوں کو باوقار اور سربلند دیکھوں میری خواہش ہے کہ جب مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جنہ نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قداری نہیں کی مسلمانوں کی آزادی تنظیم اتحاد اور مدافعت میں اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کیا اور میرا اللہ کہے کہ اے میرے بندے بے شک تو مسلمان پیدا ہوا اور بے شک تو مسلمان مرا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قائد عظم کوئی اسلامی حکومت نہیں چاہتے تھے بلکہ سیکلر حکومت چاہتے تھے ان کی رہنمائی کے اندر یہ ویڈیو اگر معاون ثابت ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ